جہاں تک آپ نے کشمیر کی بات کیا میں خود کشمیر سے ہوں تو کشمیر کے مسئلے پہ جو پاکستان ہے خاص کر پاکستان یہ بہت ہی بہت زیادہ ڈیل ہے ہم مطلب ہے ہم ازاد کب ہوئے ہیں مجھ باتا ہے 47 میں ہمیں ازادی نہیں ملی تھی انتقال ایک تظار ہوا تھا ہم کبھی بھی نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ جب پاکستان بنا تھا تو جو حلف اٹھائے گئے تھے وہ تاج برطانیہ کی وفاداری کا حلف تھا میرے حیال میں انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کشمیر ازاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیٹرول 47 یہ 52 لے رہے ہیں اور ہم یہاں پہ 282 لے رہے ہیں اور ہم ان سے گالیاں نہیں کھانا جائیں گے یہاں پہ لائے خان لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا بینزیر کے ساتھ کیا ہوا باقی لوگ اکبر بکیلی کے ساتھ کیا ہوا یہ یہاں پہ یہ جب تک دیکھیں بڑی بڑی حقائق سے انکشاف کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں پردہ اٹھائی جا رہے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں کس سے سارے اس پاک تو ہمارے پاکستان کے اپنے حلات خراب کی ہیں اس کو جمہو کشمیر بنایا ہے انہوں نے آپ نے زبان پارک میں نے کہا کیا ہوا ہے تو پاکستان کے اپنے حلات ٹھیک نہیں تو میں جمہو کشمیر کے آپ کا کیا بات کروں چونکہ میرا تلق بھی کشمیر سے ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پر جو برطانوی وفق تھا اس کو اور میڈیا اس کو یقین دہانی کرائی حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی کہ ہم کشمیر کا نام لینا شاید اتنی بڑی انڈیا تو کرتا جب انہیں ایک بچی کی آواز پر سکول پر ڈیولپ کر دیا تو وہ ضرور ہماری بھی مدد کرتا جہاں پر انڈیا کے گورنمنٹ اس چھوٹی سی بچی کی بات سن سکتا ہے وہاں پر پاکستان کے جو حالات خراب ہے اگر ہمارے تلق پاکستان کا جو نقشہ میرے حال میں ختم ہو جائے گا تو ایک سوال یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا انڈیا کی میں بات کروں تو وہ اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور اگر اب بنگلہ دیش کے تلقات انڈیا کے ساتھ اچھے ہیں بنگلہ دیش کی اکانومی دیکھے کہاں پر ہے اگر افغانستان کے بات کریں گے افغانستان کے اندر انڈیا نے اپنے بلین اف ڈالرز انویسمنٹ کی ہوئے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہر چیز بھول کر مسلمان تو بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے وہ کیوں نہیں کشمیر کی بات کر کے ان کے ساتھ زدبازیہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ہم کیوں نہیں اپنی باتوں کو آگے بڑھا پاتے ریلیشن کو اچھے طرح ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے ہیں کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اور جہاں تک آپ نے کشمیر کی بات کیا میں خود کشمیر سے ہوں تو کشمیر کے مسئلے پہ جو پاکستان ہے خاص کر پاکستان یہ بہت ہی بہت زیادہ ڈیل ہے کیونکہ پاکستان کے جو کہہ رہے ہیں استثواہ بے رائے سے کام لینا چاہیے پاکستان نے اس وقت تک کام کوئی نہیں کیا جب انڈیا کے مقبودہ کشمیر کے اندر مقبودہ تو نہیں ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے اس کے اندر جب دس پرسنٹ جو ہندو تھے تب وہ تھے اب تو انہیں اپنے آئین کی پمالی کر لی ہے اس میں تقریباً فورٹی سیون پرسنٹ ہندو آگئے تو اب کیا یہ استثواہ بے روائے کروائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ازاد کشمیر ہماری شہر ہے گئے تو نہ میں اس کو ازاد کشمیر سمجھتا ہوں کہ وہ ازاد کشمیر ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ پاکستان کے قبضے میں اور دوسرا انڈیا کے قبضے میں ہے پھر ان کے کچھ شلات میرے حیال میں انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کشمیر آزاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیٹرول فورٹی سیون یہ فیفٹی ٹو لے رہے ہیں اور ہم یہاں بے ٹو ایٹی ٹو لے رہے ہیں اور ہم ان سے گالیاں نہیں کھانا چاہیں گے یہاں پر لائے زفردہ شکایس یہ کشمیری کی سریڈمنٹ تھی اب لوگ کے سامنے ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کشمیری ہو کشمیری کونسی جگہ سے ہو میں دسٹرک باغ سے ہوں اچھا باغ سے ہوں میں خود کشمیری وزیڈ کر کے آئے ہوں اس سے آگے شہردہ تکر کے آئے ہوں شہردہ سے آگے کیل بھی کے آئے ہوں کیل بھی وزیڈ کر کے آئے ہوں اب یہ ساری کوریز کی ہے میں آپ کو چینل بھی بتاؤں گا آپ وزیڈ کر لینا لیکن کشمیری لوگ چاہتے کیا ہیں بیسکلی کشمیری لوگوں کا مقافف کیا ہے اگر میں بات کروں انڈیا کے کشمیر کے جہاں پر جسے ہم سری نگر گاتے ہیں شری نگر کے اندر جو کہ دوبائی کی کمپنی بہت بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہی ہے سب سے بڑا مول بنانے جا رہی ہے کیا لگتا کہ پاکستانی گورنمنٹ آپ لوگ کو وہ فسیلٹیز دینی جوتی نہیں سہی ہیں یہ وہ تو بہت بڑی انویسمنٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارے پاس ریلوے سٹیشن تک نہیں دیا ہمارے پاس ریل تک نہیں جاتی ہمارے پاس جو ائرپورٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کشمیر کا اپنا ہم وہاں سے اگر انہیں ملک ہمارے کسی آدمی نے جانا ہو تو وہ اسلامباد یا لاہور میں آتا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ رہنا ایک بیوکفی ہے تو ہم زیادہ تر نیشنلیسٹے جو ہے نیشنلیسٹ لوگ ہیں میں تو نہیں ہوں لیکن جو زیادہ نعرہ لگاتے ہیں وہ خودمختاری کا نعرہ لگاتے ہیں خودمختاری کا نعرہ لگاتے ہیں پہلے کچھ ٹائم پہلے تو آپ کہتے تھے کہ بھائی کشمیر بنے گا پاکستان لیکن یہ شروع سے موقف تھا یا پھر ابھی آگے جائیں جو یہ کچھ لوگ ہیں جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کشمیر بنے گا خودمختار کا نعرہ لگاتے ہیں آپ نے پچھتی عرصے میں 25 میرے کو ہمارے ایک لیڈر تھے یاسین ملک سکم اپودا کشمیر کے ان کو عمر قیاد کی سدا بھی ہوئی تھی انڈیا میں جیل کے اندر تو ان کی جو پارٹی ہے انہیں ہمیشہ یہی کہا کہ کشمیر بنے گا خودمختار تو انشاءاللہ بنے گا خودمختار جہاں پر اب دوبارہ اپنے سوال کے اوپر آوں گا جو انڈیا کی حکومت ایک بچی کی آواز سن کر اس سکول کو ڈیویلپ کر لیا ہے نریندر موڈی کی حکومت نے کیا کہنا چاہیں گے ابھی موجود ہے جو سینریو چل رہے ہیں پاکستان کے اندر کتنے بچے رو رہے ہیں کیا حالات ہیں کیا کام صحیح چل رہا کیا نہیں چل رہا کیا پاکستان کے گورنمنٹ سن رہی ہے جس طرح کی انڈیا کے گورنمنٹ اپنی عوام کی سن رہی ہے جمعون کشمیر کی عوام کی سن رہی ہے بچی کی آواز سن کر پوری علاقے کو ڈیویلپ کر دیا کیا پاکستان کے اندر جتنے حالات اگر ہماری انڈیا کے تلقات اچھے ہوتے تو کیا ہم علاجہ کرتے ہیں انڈیا ہماری آلپ نہ کرتا کرتا ضرور کرتا انڈیا تو کرتا جب ایک بچی کی آواز پہ سکول پہ ڈیویلپ کر دیا تو وہ ضرور ہماری بھی مدد کرتا تو پاکستان میں اگر کشمیر تو دور کی بات ہے پاکستان کے اپنے صوبے جو چاہ رہے ہیں بلوچستان کے اندر آپ کے سامنے آلات ہیں سندھ کے اندر آپ کے سامنے ان کو وہاں ان کو پورے پورے حقوق دے دیں بڑی بات ہے ہم تو خردور کے تیسری پارٹی ہے وہ بات میں دیکھیں گے بھائی فیوچر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے کشمیر شہر اگر ہماری یہ نعرہ لگاتے ہیں تو پھر عملی طور پر سکھ کر کے بھی دکھائیں یہ تقریباً ستر سال سے پتہ نہیں زندہ کھڑیں ہمارے ساتھ یہ مردہ کھڑیں تو اگر اس طرح ہی کھڑا رہنا ہے تو آپ یہ شہر اگر نعرہ لگانا چھوڑ دیں بہت شکریہ آگای سے آپ نے جانی ہے پاکستانی کشمیر تو گائی سے آپ لوگوں نے جانی ہے آپ لوگ کو کیسے لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں بہت شکریہ آپ کا سر کیا کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں مال پر سر موجودہ سینریوز کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے باتجیت کرنا چاہوں گا کیا غریب آدمی کا اس حالات کے اوپر گزارہ ہو سکتا ہے بلکل گزارہ نہیں ہو رہا غریب آدمی جو بہت سفر کر رہا ہے مہنگائی جو اپنے انتحاب پر ہے عروج پر ہے اور حکومت کو بلکل مہنگائی سے کوئی جیسے لگتا ہے غرض ہی نہیں ہے حکومت کے اجلاس ہوتے ہیں ایوانوں میں اور وہاں پہ وہ صرف سیاسی ڈپلومیسی اور سیاسی کشمکش اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کشمکش ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بھی ذمہ دار ہیں اتنی مہنگائی ہوئی ہے لوگ کہیں پر آپ کو پروٹسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہیں وہ پاکستان میں تو کبھی پروٹسٹ مہنگائی خلاف آج تک ہوا ہی نہیں کیوں سر وہ اس لیے نہیں کہ جو غریب آدمی جو سفر کر رہا ہے نا اس کے پاس اگر وہ پروٹسٹ کے لیے نکلے نا تو وہ اس دوسرے دن اس کے بچوں کے لیے صبح شاید کھانا بھی نہ ہو سر کیوں وہ اس لیے کہ اس کے پاس اتنا سیونگز ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دو دن پروٹسٹ کرے اور وہ مطلب ہے نا آپ تو یہ ہے کہ ملک کی ستر پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ عبادی جو ہے وہ دن کو کماتی ہے تو پھر دوسرے دن کا ناشتہ صبح لے کے جاتی ہے اس قدر مفلوش کر دیا گیا یہ کیا گیا یہ تو ایک سسٹم میٹکلی پاکستان کو اس طرح غریب کیا گیا آپ کو اس میں پنجابی کے مثال دیتا ہوں کہ ایک چودری تھا دھیات کا اور ایک ایک چھوٹا زمیندار تھا تو اس کو اس نے جوہ کی داد ڈالی اور وہ جب جوہ ہارتا تھا نا تو کہتا ہوں پیسے ہیں دی کوئی غلی اے پیسے ہیں دی تو انہوں نے کہا دی اے کوگی مار دے تو آپ اہل اللہ آخر وہ کوگی مارتے مارتے ساری زمینے اس کی اس نے ہتھیا لی وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ جو بڑی طاقتیں انہوں نے یہی کیا اور ہمارے جو بیچ میں کچھ ادارے ہیں نا اور کچھ سیاست دان وہ اس میں انہوں نے دلال کا کردار ادا کی ہے کہ ہم سو رہے ہیں ہاں جی بالکل قوم جو ہے اب کیا کرے سوئے نہیں تو کیا کرے جو بیسک جو ٹوپک ہے اس کے اوپر آوں گا میں ابھی جمہو کشمیر کے اندر جو انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے سر وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی اڑتی ہے اڑ کر موبائل پکڑتی ہے موبائل پکڑ کے ایک ویڈیو بناتی ہے ویڈیو میں بتاتی ہے کہ جو انڈیا کی گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ نریندر موڈی کو مخاطف کرتے ہوئے کہتے کہ جناب آپ تو پوری دنیا کی بات سنتے ہیں آپ تو پوری انڈینز کی بات سنتے ہیں آپ کی دوری حکومت میں انڈیا پاس بھی بڑی محیشت بن گیا آپ نے اتنی سب کی بات سنی آپ میری بھی الاجات سنیں میرے کشمیر کے اندر یہ میرا سکول ہے یہ ڈیویلپ نہیں اس کو توڑا ڈیویلپ کر دیں یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر وائرل ہوتی ہے اور اگلے دن ہی نوٹس لیتے ہیں اس کے اوپر انڈیا کی گورنمنٹ نریندر موڈی اور اس سکول کو ڈیویلپ کر دیتے ہیں میں یہاں پر بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک بچی کی آواز سن کر جہاں پر انڈیا کی گورنمنٹ نے اتنا بڑا سٹب لیا پاکستان کے یہ حالات ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو آپ سسکیاں آہیں جمہوریت ہے پاکستان میں نام نہاد فرسودہ نظام جمہوریت ہے یہ جب فرسودہ نظام حکومت فرسودہ جمہوریت یہ چل نہیں سکتی یہ ایک دن کلیپس ہونی ہے اگر پاکستان کے لوگوں نے انان اقتدار کے لوگوں نے اس کا نوٹس نہ لیا تو یہ شاید خود یہ کر رہے ہیں مجھے تو اصل ہم مطلب ہے ہم ازاد کب ہوئے ہیں مجھ مطلب ہے فورٹی سیون میں ہمیں ازادی نہیں ملی تھی انتقال اقتدار ہوا تھا ہم کبھی بھی نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ جب پاکستان بنا تھا تو جو حلف اٹھائے گئے تھے وہ تاج برطانیہ کی وفاداری کا حلف تھا نائنٹین فورٹی سیون میں کہ ہم اور اس کے بعد ابھی دیکھ رہے ہیں آج کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے میں چونکہ میرا تعلق بھی کشمیر سے ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پر جو برطانوی وفاد تھا اس کو اور میڈیا اس کو یقین دہانی کرائی حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی کہ ہم کشمیر کا نام لینا شاید اتنی بڑی بات کہ نام لینا بھی چھوڑ دیں گے اقتدار ہمیں دو یا ہمیں دو تو کشمیر تو یہاں پہ ہمیشہ سے ایک اقتدار کے لیے سیڑھی بنا رہا ہے تو دیکھیں تو یہاں آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ کشمیر میں دیکھ لیں کہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اقتدار کی جنگ پیسوں سے لوگ خریدے جا رہے ہیں مجھے خود پتہ ہے میں ایک آپ کو بتا ہوں کہ میں نے بیریشتر سلطان محمود ساتھ کے ساتھ کام کیا میں انیس وی گریڈ میں ایز ای ڈائریکٹر تھا اور میں آج ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بیریشتر سلطان محمود کے وزیراعظم بننے بننے میں بھی میں شامل تھا کیونکہ کچھ لوگ ہم چند تین چار لوگ ہم راولپنڈی میں اقتدار کے منبع وہاں پہنچے تھے اور وہاں پہ یہ تیع ہوا تھا کہ دو سال کے بعد آپ وزیراعظم ہوں گے اور وہ اس کے بعد میرے ہی زمیں یہ قرآ فال نکلا تھا میں نے مری چنار ہوتل میں خالک ہال میں ایک جلاس بلایا تھا اور اس میں ہم نے یہ میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہوگا اور وہاں پہ ہماری جو اس وقت جماعت جو تھی وہ لیبریشن لیگ تھی وہ پیپلز پارٹی میں زم ہو گی اور اس کے بعد دو سال کے بعد وہ وزیراعظم تھے اور میں جو ہے نا ڈائریکٹر تھا انیس میں گریڈ میں بلے یہ چیزیں پہلے ہی تیع ہو جاتے پہلے ہی تیع ہوتی ہیں اور میں یہی کہتا ہوں کہ اب نہیں تیع ہو رہی خان لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا بینزیر کے ساتھ کیا ہوا باقی لوگ اکبر بکیلی کے ساتھ کیا ہوا یہ یہاں پہ یہ جب تک دیکھیں بڑی بڑی حقائق سے انکشاف کر رہے اٹھا رہے ہیں پردہ اٹھائی جا رہے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں کس سے عمر کے اس حصے میں بھی ہوں لیکن زندگی میں میں پہلے بھی نہیں یہاں پہ ڈرہا کبھی بھی نہیں کوئی خوف نہیں کھل کے بتائیے گا کہ فیسلٹیز اب کون سے کشمیر کو زیادہ مل رہی ہے جو انڈیا کے پاس ہے وہ یا جو ہمارے پاس ہے نہیں فیسلٹیز تو ادھر پارے کشمیر کو انہوں نے جو سبسلٹیز دیتے ہیں کشمیریوں کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ دیکھیں نا کمیونکیشن رسول السرائل ٹرین تک انہوں نے چلا دیا تو لیکن وہ لوگ آزادی فوقیت دیتے ہیں آزادی کے نام پہ وہ لوگ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں سید علی شاہ گلانی صاحب سے پاکستانی جنرلسٹ سے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ گلانی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کے لیے کیا کرے پاکستان ہمارے لیے کچھ نہ کرے وہ خود اپنی معیشت کو بہتر کرے اپنے حالات کو بہتر کرے تو اس سے بڑے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مشورہ دیا تھا شاید وہ مخصصانہ مشورہ تھا یا انہوں نے پاکستان پہ تنز کیا تھا بہت بڑی شخصیت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر طاقتور ہو جائے گا تو پھر کشمیر کا بھی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا السلام علیکم جی والاکم اسلام سلام علیکم عارف خان میرا نام ہے جی ممبر صاحب برینڈ یہ کوبلر شوز الحمدللہ ماشاءاللہ مری نائس تو سر کیا حالات سل رہے ہیں آپ کے تو ماشاءاللہ سے اچھا سا گزارہ ہو رہا ہوگا لیکن آپ کے بعد کسٹمر بھی تو آتے ہوں گے آپ کے ایراد گرے ریلیٹیو بھی تو ایسے ہوں گے کہ جن کا کیسے گزارہ ہوتا ہوگا آج کے اس ٹائم کے اندر تھوڑا سا گائٹ کیجئے جی گوڑنیم آپ کا مزامل گوڑنیش مزامل بھائی الحمدللہ آپ کا بہت شکر ہے روزی رضا دے رہا ہے مجیوب سی تو گناہ ہے روزی رضا بہت اچھی دے رہا ہے لیکن مجھے بزنس کرتے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں بیس سال کی تاریخ میں میں نے ایسی ہی دائج تک نہیں دیکھی سلو کام کوئی کاروبار نہیں ہے بالکل کاروبار نہیں ہے سلو ہے بالکل کیا سمجھتے ہیں کہ سلو ہونے کے پیچھے کیا وجوال لگتے ہیں اقومت کی وجہ سے اگر اقومت آج سٹیبل ہو جائے تو خلاد بہتر ہو جائیں گے چھوٹا سی ایک التجاہ لے کر ایک ویڈیو لے کر ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی ویڈیو پورے دنیا میں وائرل ہوئی ہے اور وہ بچی ہے انڈیا جمو کشمیر سے میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ مشور ہونے کے پیچھے وجہ کیا چھوٹی سی بچی ہوگی کوئی 6 سے 7 سال کی بچی موبائل اٹھاتی ویلوگنگ کرتی ہے ویلوگنگ کرتے ہوئے کہتی کہ نریندر مہدی جی آپ تو پوری دنیا کی باتیں سنتے ہو ہر ایک ہی بات سنتے ہو ہماری بھی ایک قلد جا ہے کہ یہ میرا سکول ہا کہ انڈیویلپ ہے اس کو دورا ڈیویلپ کر دو وہ ویڈیو تنی فارل ہو جاتی ہے کہ وہ سکول کے اندر وہ اگلے دن نہیں خبر آتی کہ نریندر مہدی صاحب خود بیان دیتے ہیں کہ بھائی اس سکول کو ڈیویلپ کر کے بڑا تعمیر کیا جائے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے انشیٹیو ہے انسانوں کے لئے اور جمہو کشمیر کے لئے بہت اچھا ہے یہ تو اس نے جو اقدام اٹھایا وہ بہت اچھا اٹھایا ایسی ہونا جی لیکن ہمارے جو حکملان ہیں وہ تو سوئے ہوئے اگر ہم یہاں چیکھیں بھی مارتے اخجال بھی کرتے ہیں تو ہماری تو کوئی نہیں سنتا اگر یہاں بھی ایسا ہو جائے تو میں خیال میں بہت اچھا ہو جائے سر ایک جو ریومر بنا ہوا پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر ایس پاک تو ہمارے پاکستان کے اپنے حالات خراب کی ہیں اس کو جمہو کشمیر بنایا ہے انہوں نے آپ نے زبان پارک میں کہا کیا ہوا ہے تو پاکستان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں تو میں جمہو کشمیر کیا بات کروں میں تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی بیان نہیں دیا سکتا کیا لگتا کہ آپ کو جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر میں کیا اقدامات کرنی سکتا ہے مضامل بھئی الیکشن کرا دیں اس کا سیدھا سیدھا حال ہے الیکشن آج الیکشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ملک کے حالات زیادہ نائنٹی ڈیز کے اندر ہر چیز بہتر ہو جائے گی امران خان کے دور میں ہم اتنے خوشحال تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا الحمدلہ اتنا بزنس تھا ہمارا آج بزنس تو وہ یہ لیکن آج حالات بالکل خراب ہیں کسٹمر ہے نہیں بزار میں ایک انا آپ پروفیشنل انسان ہیں آپ کا ایک بزنس ہے بزنس مائنڈ کے تھو میں آپ کے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ آج آ کر انڈیا کی بات کریں انڈیا کے ریلیشن جن جن ملکوں کے ساتھ ہے وہ ملک ترقی آفتہ بن چکے ہیں افغانستان کی بات کریں پاکستان زیادہ ان کی ایک ایک اونمی سٹرونگ ہیں اگر آپ بات کریں گے بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر کے ان کے ساتھ لیندین کر کے آج سٹرونگ بنتا جا رہا ہے اگر میں بات کروں یہاں پر اس چھوٹی سی بچی کی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے جہاں پر انڈیا کی گورنمنٹ اس چھوٹی سی بچی کی بات سن سکتا ہے وہاں پر پاکستان کے جو حالات کراب ہے اگر ہمارے تلوکات انڈیا کے ساتھ اچھی ہوتے تو کیا آج انڈیا ہماری عالب نہ کرتا ہماری مدد نہ کرتا ضرور کرتا انڈیا کے ساتھ جب ہمارا کاروبار تھا باغا بارٹر کے ثروت ہم بہت خوش حال تھے بلد ٹرکوں کو ٹرک ان کی آتے تھے ٹرکوں کو ٹرک ہمارے جاتے تھے بہت اچھا بزنس تھا اگر بزنس کھل جائے آج بھی تو حالات بہتر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی بس زیادہ زیادہ ایک مہینے کی بات ہے فیصلہ آباد کے چار تاجر جن میں میرے ایک کزن بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ چار تاجر جتنا قرضہ پاکستان کا ہم اتار سکتے ہیں ہمیں صرف ایک سال کام کرنے دیں حکومت صرف ون ایئر اتنی لمبی بات نہیں ہے تو اگر کام کرنے دیا جائے تو میرے خیال میں ہر چیز بہتر ہو جائے کام کرنے دیں